اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو ناس کچن تو کیسے آپ سب لوگ کو امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ سادہ پلاو کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی مزیدار سا پلاو بن کے تیار ہوتا ہے کہ اس کے آگے آپ بیف پلاو چکن پلاو کو بھول جائیں گے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اس کو آپ سادہ کھائیں گے تو بھی بہت مزے کا لگے گا اور اگر اس کے ساتھ سیمپل شامی کباب آپ فرائے کر لیں گے تو وہ بھی بہت زبردست لگتے ہیں اس کے ساتھ اور اگر آپ باربی کیو بنا رہے ہو تو اس کے ساتھ بھی یہ سرف کیا جا سکتا ہے یا پھر کوئی سٹیم چکن وغیر آپ نے بنایا ہو تو اس کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں ملٹی پرپس رائس ہیں یا آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں یا سادہ بھی آپ سیمپل رائتے ہیں اور چٹنی کے ساتھ اس کو کھائیں گے اس کے ساتھ اس کا پلاو کا مزہ ڈبل ہو گیا تھا تو آپ لوگ کسی بھی چیز کا ایسے سرف کریں اور بہت ہی زبردست لگتے ہیں تو اس بہت ہی سمپل ریسیپی ہے تو ریسیپی کو لازتک ضرور دیکھئے گا تو چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ایک پتیلی کے اندر ہم آئل ڈال دیں گے تقریباً ہاف کپ کے قریب میں نے اس میں آئل لیٹ کیا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون سفیز زیرہ ڈال دوں گی چار پانچ لونگیں ڈال دیں گے اور چار پانچ کالی مرچز میں ڈال دیں گے اور دو سٹکز دارچینی کی ڈال دیں گے اس کو ہلکا سا بس فرائے کریں گے اور اس کے اندر میں ایک میڈیم سائز کی پیاز لی تھی میں نے اس کو باریک سلائس کر لیا تھا تو یہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے اس پہ بہت زیادہ گولڈن سا کلر آپ نے نہیں دینا ورنہ پلاو کا کلر بلکل خراب ہو جاتا ہے تو بس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا کلر کس طرح سے ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں ہلکا سا اس پہ کلر آئے بہت زیادہ اس کا کلر چیز نہیں ہوا تو بس اس سٹیج پہ آپ نے اس میں ادر کلسن کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے تو ون اینا ہاف ٹی سپون میں نے ادر کلسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے بس اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے کہ ہلکی سی بس آپ کو خوشبو آنے لگے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا اس میں آپ نے جو بھی چیز بہت زیادہ فرائے کری تو آپ کے پلاو کا کلر خراب ہو جائے گا تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور ہاف کپ میں اس میں دہی ایٹ کر دوں گی پھیٹنے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے بس چابلوں میں چل جاتا ہے اس طرح دہی لیکن یہ ہے کہ جب سالن میں ایٹ کیا کریں تو اس کو پھیٹ کے دہی کو ایٹ کیا کریں ورنہ اس میں لمس برے لگتے ہیں چابلوں میں تو آپ پھیٹیں یا نہ پھیٹیں کوئی ایسی ڈیشو نہیں ہے بس اب اس کے اندر میں نامک اٹ کر دوں گی 2 ٹی سپن بھر کے اب اپنے ٹے忘ے کے کارڈنگ اٹ کر لیے گا اور 1 ٹی سپن میں نے اس میں بنابا کٹابا زیرہ اٹ کیا ہے 1 ٹی سپن بھر کے اس میں کٹیوی سواف اٹ کر دیں گے بھنیوی نہیں ہے сим�� کٹیوی سواف ہے اور 1 ٹی سپن کٹیوی لال مرچ ہے اب 1 ٹی سپن اس میں بناوا کٹاوی دھنیا ہے سمپل کو ٹی وی سوف ہے اور ون ٹی سپون کو ٹی وی لال میرچ ہے ون ٹی سپون اس میں بھناوہ کٹاوہ دھنیا ہے اور ون ٹی سپون اس میں چکن پاورڈر میں اٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس چکن پاورڈر نہ ہو تو آپ اس میں چکن کیوب بھی اٹ کر سکتے ہیں تو اس میں ٹیسٹ بہت اچھا تھا ہے آپ کے پاس دونوں میں سے جو بھی چیز اویلیبر ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر اب میں پانی اٹ کر دوں گی اچھی طرح مسالے کو بھوننے کے بعد میں اس میں پانی اٹ کر دیا ہے اس میں میں چار گلاس پانی اٹ کروں گی کیونکہ جو میں نے چاول لیا ہے وہ دو گلاس لیا ہے تو پانی میں اسی ہی ساپ سے چار گلاس ٹبل پانی لوں گی تو آپ اس ریشو کو یاد رکھئے گا اگر آپ نے ایک کپ چاول لیا ہے تو دو کپ پانی اس میں اٹ کر دیا ہے تو آپ کے چاول بلکل پرفیکٹ اور کھلے کھلے بنیں گے تو بس اس کے اندر پانی اٹ کر کے اس کو کور کر دیں گا اور پوائل آنے کا ویٹ کریں گے دیکھیں اس میں اوبال آ گیا ہے اور اب اس کے اندر میں چاوہ لیٹ کر دوں گی تو میں نے باسمتی رائس لیا ہے یہاں پہ اور اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا تو اب آپ نے اس کو جب بھگو ہوتے ہیں تو اس کے اندر پانی رہ جاتا ہے جب پانی بھگ دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی اس میں پانی رہ جاتا ہے تو آپ اس میں ڈائریکٹ مت ڈالا کریں چمچ کی ہلپ سے ڈالا کریں ورنہ اس کا جو ریشو ہے پانی کا وہ خراب ہو جائے گا اور پانی زیادہ ہو جائے گا چاول آپ کے خراب ہو جائیں گے تو چمچ سے لے کے ڈالا کریں اس میں میں نے دو ہری مرچے ڈال دی ہیں اور پانی اس کا ڈرائے ہو گیا ہے چاول میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھے تو پانی ڈرائے ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر میں تھوڑا سا زردے کا رنگ میں نے ایٹ کر دیا یہ آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہو تو ایٹ کر دیجئے گا اس سے لکھ تھوڑی اچھی آتی ہے اور کیورہ ایسنس میں اس میں ڈال رہی ہوں اس سے بھی بہت ہی زبردستہ پلاو کی خوشبو آنے لگتی ہے چابلوں میں اور میں نے اس کو توے پہ رکھ دیا تھا اور توے کے اوپر پانچ منٹ تیز آگ پہ رکھا ہے میں نے اور اس کے بعد دس منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھیں گے اس کو اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کا لکھ اور یہاں میں مزیدار سی چاپ فرائے کر رہے ہوں تندوری مٹن چاپ تھی اور میں نے یہ اس کو تندوری مٹن چاپ کے ساتھ سیرف کیا تھا پلاو کو تو آپ چاہے تو چکن ٹکا یا کوئی بھی آپ سٹیم چکن وغیرہ کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اتنے چاول دم پہ لگ رہے تھے تو میں نے یہاں پہ چاپ فرائے کر لی تھی اور یہ دیکھیں ہماری چاولوں میں دم آ چکا ہے بہت ہی زبردست سا بہت ہی پرفیکٹ کھلے کھلے چاول بن کے تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی مزیدار پلاو بن کے تیار ہوئے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک کے ایک اس کا دانا کھلا کھلا اور بہت ہی زبردست سا ہے بلکل بھی اس میں پانی زیادہ نہیں ہوگا جب آپ میرے بتائے ہوئے میتھرٹ کو فالو کریں گے اور جو بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ ایک گلاس چاول لیں تو اس کے اندر دو گلاس پانی آئٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کے چاول بلکل کھلے کھلے اور پرفیکٹ بنیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ اتنا کوئی مزیدار پلاو لگ رہا ہے دیکھنے میں اور کھانے میں بھی بہت مزیقہ تھا کہ اس کے آگے آپ بیف پلاو مٹن پلاو چکن پلاو سب کچھ آپ بھول جائیں گے سادہ اس کو آپ شاہمی کباب فرائے کریں اور چٹنی اور سالات کے ساتھ اسے سرف کریں تو یہ سادہ بھی بہت ہی مزیقہ لگتا ہے میں تو اکثر اسے گھر میں بناتی ہوں اور جب کوئی گیسٹ آنے والے ہوتے ہیں تو میں اس کے ساتھ کوئی چکن یا کوئی چیز بنا لیتی ہوں تو یہ بہت ہی مزیقے لگتے ہیں بہت ہی کوئی بننے والی ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے پہلے بھی میں نے اپنے چینل پر سادہ پلاو کی ہے ریسیپی اپلوڈ کیوی ہے وہ بھی بہت مزیقے بنتے ہیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ اسٹائل کے ہیں اور یہ تھوڑی ڈیفرنٹ اسٹائل کے میں نے بنائے ہیں تو میں بناتی رہتی ہوں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ ریسیپی بھی شیئر کروں سادہ پلاو کی تو یہ بھی بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور وہ اس والی ریسیپی کا لنک بھی میں شیئر کر دوں گی ڈسکرپشن میں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں دونوں بہت مزیقے لگتے ہیں اور وہ میں نے چکن تککے کے ساتھ بنایا تھے تو آپ چکن تککہ بھی دیکھ لیجئے گا اور یہ مٹن چاپ کی ریسیپی انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ اس چاپ کے ساتھ بھی بنا کے اور سرف کیجئے گا اپنے مہمانوں کو تو انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا ریسیپی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور فیملی فرنس میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملوں گی ایک نئی اور زبردستی ریسیپی کے ساتھ تینکس ور واشنگ اللہ حافظ